ساما جی کراج نیتک اور سامانے سمچاروں کے لیے دیکھتے رہیے ایجے ٹی وی نیوز لائیو سرز انساری کو انصاف دلانے اور آروپیوں کو پھانسی دیے جانے کی مانگ کو لے کر ڈپٹی کلیکٹر آفیس پر پردرشن کیا گیا اس اوثر پر سید نصار خالد پٹیل ایڈوکیٹ ولایت علی سید مہیدین ابراہیم خان شیخ شریف شیخ مہین سید باسید محمد بخار شیخ اسماعیل سید یوسف شیخ نازم شیخ امران عبدالحی مغدوم خریشی الیاس باغبان سوشل کمار دیگلور کر نانا مورے کے علاوہ کئی لوگوں نے مابلچنگ کے خلاف پردرشن کیا اور نوزوانہ نے دیگلور تمام لوگوں کی جانب سے ڈیپٹی کلیکٹر دیگلور کو تپریز انساری کا جو ایسا واقعہ ہوا ہے جو ہمارے کانسٹیٹوشن پر ہمارے ہندوستان کے آئین پر ایک حملہ ہے ہمارا ہندوستان کا آئین جیسا ہر شخص کو اپنے مذہب کے خابندی کرنے کی جو ہے اجازت دیتا ہے لیکن آج کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ ایسے لوگ جن کو ہم سماج کنٹک کہہ سکتے ہیں جو صحیح معنیوں میں اکثریت پسند ہو چکے ہیں جنہوں نے ہتیار اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے ایسے لوگوں کی طرف سے ایک مخصوص طبخے کو مخصوص مذہب کے لوگوں کو نشانہ بنا کر انہیں تن تنہا کر کے مارا جا رہا ہے اور ایک حکومت اس بارے میں کوئی اخدام نہ اٹھاتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ہم بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں مختلف ازلا میں مختلف ریاستوں میں یہ چیزیں جو ہے نا آئے دن دونما ہو رہی ہے باوجود اس کے ریاستی حکومت اور ہماری جو ہے نا سنٹرل گورنمنٹ دو بھی خاموشی اختیار کرے ہوئے ہیں اور مگرمچ کے آسو بہاتے ہوئے جو ہے نا ہم کو جھوٹا دلاسہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ چیزیں کافی نہیں ہیں آج ہندوستان کا مسلمان ہندوستان میں اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے لہذا آج ہم یہ محضر دینے آئے ہیں نوجوانہ نے دبلور کی طرف سے کہ اس کے لئے کوئی خدام اٹھایا جائے یا کوئی ایسا خانون بنایا جائے کہ یہ ماب لنچنگ جو ہوتی جا رہی ہے ہر روز اس کے اوپر کوئی روگ لگے اور کوئی ایسا سخت خانون اور ایسا کوئی سخت اخدام اٹھایا جائے کہ کوئی بھی آگے چل کر اس قسم کی ہمت نہ کرے تو آج ہمارا جو یہ محضر ہے یہ دینے کے لئے ہمارے پتلکار لوگ اور ہمارے جو ہے دیگلور کے ذمہ دار شہری نگر سیوک اور فریش برادری کے جو ہے ذمہ دار ارکان یہاں پر موجود ہیں اور آپ تمام میڈیا والوں نے بھی اس کا جو ہے بہت اچھی طریقے سے کوریش کیا میں تمام لوگوں کا شکر گزارو اور حکومت سے میں یہ نویدن کرتا ہوں کہ اس معاملے میں سنگین طور سے اور بہت دی جو ہے نا یعنی کہ غور و خوص کر کے کوئی تھوز خدم اٹھایا جائے شکریہ